ناظرین نادب از بٹیمس اردو نیوز چانل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے خادری فانڈر چیئرمن سعیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن کی جانب سے باروان عظمت طالبائی کانفرنس ستہوی جولی دوہدار چوبیس بروزہ ہفتہ بعد نماز اثر احتمام کیا گیا ہے با مخام مسجد خادریہ یدگاہ حضرت عبدالقدس صاحب ملرس روڈ بینگلو فارٹی سکس اس نورانی محفل میں حضرت اللہ ما شاہ سید محمد نور میان صاحب اشرفی جلانی جوتپور کا خطاب ہوگا آپ تمام حضرت سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے اس کانفرنس میں کثیر تعداد میں شامل ہو کر فائضہ پائے اس ویڈیو کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں بانی سعیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن کے چیئرمن اللہ جاتی خامد سمائل صاحب سیکریٹری اور مولانا سراج کے زبانی ویڈیو میں سنیے میں سعیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن بینگلو سے اتی خامد ہوں میں چیئرمن ہوں اس مدرسے اور اس ٹرسٹ کا یہ اپنا باروان عظمت اہل بیت فانڈشن ہے جو ستہائیس جولائی کو اید کا حضرت خوددو صاحب رہمت لانے کے گرون میں انشاءاللہ میں ہر سال کی طرح پس سال بھی تمام ہندوستان کے بارگوہوں سے سجادگان انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اسی اسی خطاب حضرت نور میاں کا ہوگا جو کچوچا شریف سے آ رہے ہیں تو مقصد اس کا یہ ہے یہ باروان پروگرام ہے مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں عظمت اہل بیت اور ان سے محبت کرنا سب کے لئے فرض ہے آج کئی لوگ بزران دین ولی اللہ بنے اولی اللہ بنے خطب بنے خلندر بنے عبدال بنے جن کی بھی شیرت آپ پڑھیں گے آپ یک ہی دیکھیں گے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت تھی جسے محبت تھی وہ ہی اس مقام پہ پہنچا ہے اور جو مقام پہ پہنچا ہے اگر کئی بڑے بادشاہوں کو بھی آپ دیکھ لیں گے ان کی اگر ہسٹری پڑھ لیں گے تو کوئی بھی عظمت اہل بیت یا محبت اہل بیت سے پیدا ہی اٹھایا اور بینہ اس کے وہ کچھ بھی نہیں پایا ہمارے تو پروگرام میں کئی مشایخین آ رہے تھے یہ ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں حضرت تاج الدین نور دیریہ رحمت اللہ علیہ وآلہ ان کی آل ہیں ہاتھے تھے ہر سال ان کا ایک خطاب بھی ہوتا تھا حضرت تاج الدین صاحب کا مجھے کیسے تھے کہ عظیق بھی ہم کو کوئی بھی جب تک ہم زندہ ہے کوئی پچھانے گے نہیں ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہماری پہچان ہوگی تو میں ہٹیم ان کو یہی پوچھتا تھا کہ حضرت وہ کیا ہے عظیق ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے اپنے خبروں میں میں بھی جب مروں گا چالیس دن بعد میری خبر کو کھولنا انشاءاللہ ویسا ہی پاؤ گے جیسے آپ نے دفن کیا تھا اور میں اس کا شاہد گواہ ہوں کہ حضرت کے وسال کے بعد چالیس دن بعد جیسا حضب معبول ان کے یہاں پہ ہے چالیس دن بعد خبر جب کھولے تھے اور اس دن جب ان کو تتفین کی گئی تھی ہم نے کچھ مہرے کے پھول بھی اندر برسائے تھے اندر خبر کے اندر یہ بول کے فخر ہے کہ جو محبت اہلِ بیت ہے چالیس دن بعد جب کھولے تھے ایسا ہی تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کفن آج ہی ہم نے ان کو پینائے چالیس دن بعد اور جو مہرے کے پھول ہم نے ان کو پیش کیے تھے الحمدللہ وہ اس سے ہی پائے گے چالیس دن بعد یہ زندی کرامت تھی اس کی ہم نے ویڈیو بھی کی تھی اور اس ویڈیو کو میں نے کافی جگہ شیئر بھی کیا تھا یہی حال تا تمام سادات اکرام جو ہم ادھر آنے کے لئے مدو کرتے ہیں مقصد یہی ہے کہ آپ بھی ان سے محبت کریں آپ ان کا دیدار کریں کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے اور ہے تو کچھ تو اس اثر دکھائے گا ان کی صحبت سے آپ کی زندگی صدرے گی آپ کی آخرت صدرے گی اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ آپ محبت کرو آگے تو بڑھو ان کا دیدار کرو دینے والا پروردگار ہے آپ جت جور لیول سے آپ ان کو محبت کریں گے اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو عطابی ہو یہی میرا ایمان ہے کہ آج کیونکہ ہم ذکر اہلِ بیت کر رہے ہیں اس جگہ پہ تمام نوری مخلوق ادھر موجود ہے یہ میرا ایمان یہ ایک تو مدرسہ ہے لے کام کیا جا رہا ہے بچوں کو دینی تعلیم دی جاری ہے اور شام کو صبح کو فجر سے شروع ہوتا ہے پھر شام کو چار سے چھے چھے سے آٹھ اور آٹھ کے بعد راب تک دس تک خفز کیا جاتا ہے بچوں کو ایک بیڑا ہم نے اٹھایا ہے ساڑھے تین سو بچے محلے کے آنکے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی کوئی ایک چھوٹی سی یہ نہیں ہے کارنا مانی ہے یہ سب برکت ہے نام کام میں لگ جائے لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور نیکیوں کے ساتھ آگے چلیں تاکہ ان کی بھی آخرت ہو جائے دنیا بھی ہو جائے اور دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ جمیں گے تو انشاءاللہ نیکی ہوں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جتے بھی لوگ آئے جتے ان سے میں نے ملا ہے کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اب بلائی کا کام کر رہے ہیں ان تمام بزرگوں جو بھی ہدایت دیے جو بھی انہوں نے گائٹ کیے اس گائیڈنس کے حساب سے ہم نے کیے روبرو شروع کیا ہم نے تو میں نے کوئی کام ڈیریکٹ نہیں کیا میں نے شرفی چمن گیا حیدر آباد حضرت مدنی میاں صاحب موجود تھے ان کا بھی وصال ہو گیا حالی میں ایک سال پہلے انہوں نے نصیت دی کس طرح کرنا کیا کرنا اور خاص بیٹھ کے ذکر کرا کے دعائیں کر کے اس کے بعد بلے الحمدللہ تک آپ جانا انشاءاللہ سب کی بھلائی ہوگی اس میں اور جیسے ہی واپس آیا شروع کیا آپ خود شاہد ہیں ہزاروں لوگ اس میں پیدا اٹھا رہے ہیں یہ سب ان سے ان بزرانے دین ان بارگاہوں سے تعلق رکھنے کی برکت ہے کہ آج ہمارے مدرسے میں اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں دن میں تیلرنگ کلاس ہو رہی ہے 20-25-25 ہو رہے تھے محلے کے آکے 3-3 مہنے میں سکھ رہی ہے 3-4 مہنے میں اس کے بعد اڈوانس کورس ہے فاشن ڈیزیننگ کا وہ کر رہے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر کلاسز ہے اس کے بعد دینی تعلیم محلے کے لیڈیز کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے شام کو بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے یا کوئی ایک اتنی سی چھوٹی سی جگہ میں کئی بڑے بڑے یونیورسٹی میں دو سو تین سو بچے رہتے ہیں آج الحمدللہ اتنی سی چھوٹی سی جگہ میں ایک یونیورسٹی کے برابر کا کام چل رہا ہے الحمدللہ یہ چنہ ہے اور چننے کے لئے ایک مقصد ہے کہ جس سے آپ محبت کریں گے انشاءاللہ وہی سے آپ کو عطا بھی ہوگا اور جو ان کے حیات میں کر کے چلے گئے آج حمدللہ انہی نقشے خدم میں آج وہی بھلائی کی طرف ہم مر رہے ہیں اور الحمدللہ تمام اپنے خوم پوری اس سے ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور روبرو پروگرام میں آپ دیکھیں گے میرا ایک ہی ٹینشن تھا کہ جب ہم نے ایدر تیلیرنگ کلاس وغیرہ کلاس فرسٹ بیچ ہم نے نکالا تھا تقریباً ساٹھ عورتیں اسی محلے کے ساٹھ عورتیں تھی اس کے اندر تقریباً چالیس ایسے بچے تھے جو پچیس سے لے کے almost پچاس سال تک تھے جس کی شادی نہیں ہوئے صرف اپنے اس چھوٹے سے محلے میں سمجھو سات آٹھ گلیوں کے اندر آپ سمجھیں بینگلور کا حال کیا رہے گا کرناڈا کا حال کیا ہے اور پورے ہندوستان کا حال کیا ہے لیکن روبرو شروع ہونے کے بعد الحمدللہ سپیشلیز زیادہ کیر تھا کہ ویڈیو اور ڈیورسیز کا ان کے لئے تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا الحمدللہ آج ہمارے پاس سب سے کم اگر سیویز ہے تو ویڈیو ڈیورسیز کے کیونکہ میکسیمم ہم نے ویڈیو ڈیورسیز کو توجہ کر کے کافی لوگوں کو ہم نے زیادہ انٹینشن دیکھے ان سب کے شادیوں ہونے کے لئے کافی ہم نے بیڑا اٹھایا بھوت میند کی لیڈیز یعنی لڑکے والے لڑکی والے کو ادھر ہی پلا کے مدرتے میں ہوں ادھر ہی ان کو چاہ پانی پلا کے ادھر ہی باتچیت کر آ کے ادھر ہی ہاتھ ہاتھ ملا کے ہم نے ان کو رخصت کرے تو مقصد یہ ہے بولنے کا کہ میں اکیلا ہی نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے ہزار لوگ پیدا ہو اس سارے ہندوستان میں آپ بھی دل بڑا ہونا چاہیے دل اگر بڑا ہے تو یہ میری جگہ ہے 20 by 40 یہ پانچ مالے بنا ہو تو آپ سمجھتے ہیں دس ہزار سکوئر پانچ ہزار سکوئر فیٹ ہے بس پانچ ہزار سکوئر فیٹ ہم اتنا کام کام کر چکے ہیں آپ بھی اگر چھوٹی سی جگہ آج لوگ اتنے ہیں دس دس پچاس پچاس مکانے بن کے رکھیں کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے اس مکانوں میں آپ دین کی طرف رجوع کرو اپنا وقت نکالو اپنا ٹائم دیو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اب میں جو بھی کام کر رہا ہوں میرے تمام میرے گھر والے جڑتے ہیں میرے بچے جڑتے ہیں میرے بھائے ہیں ان کے بچے میرا پورا خاندان جڑتا ہے سب کا دھیان ایک ہی ہے کہ ہم کئیسا دین کی طرف مڑے کئیسا ہم اپنے خوام والوں کو خدمت کرنے کے لئے کیا کیا سوچے ہم کئی پلانز کرتے ہیں کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہئے وہ کرنا چاہے انشاءاللہ جو بھی پلانز ہیں اس طرف ہم مر رہے ہیں انشاءاللہ ہم فیوچر میں آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں اب یہ کہ جو کر رہے ہیں اسی کے برکت ہے یہی جو کام کر رہے ہیں یہی برکت ہے کہ ہم یہ کر کے ہم آگے نکل رہے ہیں اور اسی برکت سے ہم کئی کام کارنے میں ہم انجام دے رہے ہیں تو بس یہی انہی کی مدد ہیں انہی کی دعائیں ہیں انہی کی غیبی ہم کو یہی ایمان ہے کہ غیبی مدد انہی کی ہے کہ ہم اتنے لوگ کو ہم کیونکہ گھر کے یہ ایک بچے کو ہم صحیح راستے پر نہیں کر سکتے گھر کے یہ ایک بچے کو ہم صحیح دین کی طرف رجحان نہیں دے سکتے اب ہمارے مدلے سے کے اندر ہزاروں لوگ پیس پارے تو بس انہی کا ایک ستخہ ہے اور انہی کا ایک سایا ہے اور انہی کا خاص توجہ ہے کہ سب کو ہے نا کچھ نہ کچھ آتا ہو دین کی طرف جس کے پاس کچھ نہیں ہے جو کرنے کے لئے کئی لوگ بھٹک جا رہے ہیں ایدھر ہی کئی بچے آتے ہیں ٹین سٹینڈ میں فیل ہو گیا تو آگے نہیں جانا چاہتا ہے ایدھر سیلز مینجر بول کے ہو کل شاہب کوئی ڈسکیشن ہو رہا تھا کیوں بچے نہیں آ رہے پھلانے بچے جو آ رہے تھے کیوں آٹھ دس بچے ڈراؤپ ہو گئے نہیں اس لیے ہم ایدھر کمیشن سٹیٹ اور ایدھر ہم سیلز بائس بن گئے اڈاپٹ کر لیجئے ایک دس دس بچوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے بچوں کو اڈاپٹ کیجئے کئی غیر خوم ایسے میں نے ہندوز کو مہینے دے ملا ہے ایک انسٹوٹ کو گیا تھا توٹلی ہینڈی کیا پچاس ساٹھ بچے ہیں اتنا دیکھ کے دل میرا ایسا لرز گیا کہ ایسے بچے ہیں میں کبھی ایسے بچوں کو نہیں دیکھا تھا اتنا ٹوٹلی ہینڈی کیا اور وہ بلا کہ اتنا ہینڈی کیا بچوں کو آپ meille سب ریجز کریں وہ بلہ سب ریجز يولرز جPlس جو ہیں وہ چھے بچوں کو اڈاپٹ کیا وہ فالانے ہی وہ دس بارا بچوں کو اڈاپٹ کیا ہیں وہ فالانے ہی بیس بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے ہمارے پاس سرپلس فنڈز ہے ہم بچوں کے لئے دزدز بچوں کے لئے کئی بچے ہی ہیں جو رہنا نہیں چاہتے اپڈون کرنا چاہتے گھر پہ سپریٹ ڈرائیورز رکھیں چھوڑھٹے وینز رکھیں ہسپیٹل ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ چہتہ نیام نرسیگ کھومنٹ ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ بچوں کو ہسپیٹل ہے تھوڑی بہت زخم ہوگی وہاں پہ جانا ہے میں بیٹھ کے ان سے بات کر کے بہت متاثر ہو تو آپ آگے بڑھیں گے تو دنیا بھر کے چیزیں آپ کر سکتے ہیں آگے نکلو جس کو اللہ نے اسباب دیا ہے آگے نکلئے کوئی بھی لے کے جانے والا نہیں ہے لیکن اپنے اسباب اگر استعمال کر لیے الحمدللہ گیارنٹی دیتا ہوں میں کہ دنیا میں بھی آپ کامیاب انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب دوسرا آپ کی جو نسلیں آنے والی ہیں وہ آپ سے اتنا متاثر ہوں گے کہ وہ بھی آپ سے دیکھ کے وہ بھی آپ کے نقشہ خدم میں چڑھ کے انشاءاللہ کامیاب کریں گے الحمدللہ اس بات سے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں ستائیس تاریخ کو میں چاہتا ہوں کہ سب آئے ان تمام بزردین دین کا دیدار کریں اور آپ بھی ان کے جو بھی روحانی جو کتاب ہوگا اس سے آپ بھی برکتیں اور رحمتیں حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ہر سال کی طرح انسال بھی سیدہ زینب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن شیوہ جی نگر بینگلور کے زیر اعتمام الہاج عطیق احمد صاحب کی سرپرستی میں باروہ عظمت اہل بیت کانفرنس بتاریخ ستائیس جولائی دوہزار چوبیس بمقام عیدگاہ حضرت عبدالقدوس صاحب مللس روڈ میں مناقض ہو رہی ہے جس میں عظیم الشان پیمانے پر خطاب فرمانے کے لئے سید نورمیہ صاحب جود پور سے تشریف لا رہے ہیں میں شہر کے تمام لوگوں سے بزارش و اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر اس جلسے میں شرکت فرمائے اور شرکت فرما کر علماء اکرام کے بیانات کو سن کر اپنے قلوب و نہار کو منعو مجلہ فرمائے تمام کے لئے زیافت عام کا بھی یہ تمام کیا گیا ہے اور عورتوں کے لئے خاص طور سے پردے کا بھی انتظام رہے گا انشاءاللہ عز و جل نورمیہ کے علاوہ ہمارے پاس حیدر آباس سے مشایقین اعظام آ رہے ہیں اور کرناٹکہ کے اکثر جو بڑی بڑی خانقائیں ہیں درگائیں ہیں وہاں کے سجاد نشین بھی تشریف لا رہے ہیں اور خاص طور سے یو پی کے کچھوچا شریف حضرت سید مخضوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت الرزوان کی بارگاہ سے مشایقین تشریف لا رہے ہیں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام اس کانفرنس میں شرکت فرما کر سواب ادارہ انحاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریاست کرناٹکہ مشہور و معروف ادارہ سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن یہ جو ہے انسانیت کے خدمات کے لئے خائم کردہ ایک ادارہ ہے آپ تمام جانتے ہیں اس کے بانیہ اور چیرمن علیہ جتی خامس صاحب اس مدرسے میں جو ہے تین سو سے زائد بچے عربی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کلاسس عربی بات کرنے کے کلاسس بنگلور بہت کم ہوئی ہیں ما شاء اللہ سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن میں عربی ساتھ ساتھ ہمارے خوم و ملت کے لڑکیوں کے لئے ٹائلرنگ کلاسس اور دیگر تمام جو ہے جو بھی ہمارے خوم و ملت کے لئے خاص و خاص و غربہ کے لئے ضرورات تھیں ان ضرورات کو دیکھ دیکھتے اللہ جاتی خامد صاحب روزانہ ایک ایک پروگرام کرتے ہیں کس طرح سے ہمارے خوم و ملت کے لئے خدمات انجام دے سکے آپ تمام جانتے ہیں کہ روبرو پروگرام دنیا میں پروگرام سالانہ پروگرام ہزاروں کے لوگوں کی جو پریشیں ہیں ہمارے خوم و ملت کے لڑکیوں کے لڑکیوں کے رشتے تائینوں میں اس کو دور کرنے میں سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن یہ کاہم رول ادا کیا ہے اور اسی طرح میڈیکل کام سے غیرہ چلائے جاتے ہیں اور عظمت اہلِ بایت جو ہم کھا رہے ہیں جو ہم جی رہے ہیں یہ زمین آسمان جو اللہ تعالیٰ زمین میں رزق دے رہا ہے یہ تمام جو ہے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے عظمت اہلِ بایت کرنا بہت ضروری ہے بارہ سال سے کر رہے ہیں یہ باروان سال ہے عظمت اہلِ بایت انشاءاللہ ہفتے کے دن ستائیس تاریخ دھائی بجے یا تین بجے سے جو ہے سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن سے جلوس نکلے گا جلوس جو ہے حضرت کمل پوش سرکار کی درگاہ میں فاتحہ خانی ہوگی وہاں سے جلوس جو ہے حضرت خدوص صاحب اید کا میدان پہنچے گا انشاءاللہ ساڑھے پانچ بجے تک وہاں جلوس پہنچ جائے گا ساڑھے پانچ بجے سے جو ہے مدرسے کے بچوں کا پروگرام سے رہیں گے بعد مغرب جو ہے اہم پروگرام رہے گا سید نور محمد نورمیان صاحب کچوچا شریف تشریف فرما رہے ہیں ان کا خصوصی نورانی بیان ہوگا اور تمام جو ہے حاضرین کے لئے جو ہے زیافت عام کا انتظام رہے گا خواتین کے لئے بھی جو ہے پردے کا انتظام رہے گا اور خصوصی اس بات جو ہے جیسا کہ بتایا کہ اللہ جاتی خامت صاحب جو چیر میں نے یہ ہمیشہ ایک کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارے خوام ملیت کے کیا کرنا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے سارے بنگلور کے جو مدرسے ہیں عربی مدرسے اور اردو جو تعلیم دیے جاتے ہیں ان تمام مدرسوں کو گھوم گھوم کے جس جگہ اچھی تعلیم ہو رہی ہے جس جگہ اچھے اور استاد ہی ڈھونڈھون کے اس بار کیا کر رہے ہیں ایک دس مدرسوں کو سیلٹ کیا ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے دس مدرسوں کو سیلٹ کر کے ان کو جو ہے ایک تہنیت پیش کی جائے گی تمام مدرسے کے طلبہ آئیں گے اساتیزہ آئیں گے اور یہ دس مدرسے کے اساتیزہ اور طلبہ کو جو ہے ایک تہنیت پیش کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ رخم بھی اعلان کر رہے ہیں تاکہ ان مدرسوں کی اور ترخی ہو سکے تو ایسے خیالات رکھنے والے شخصیت اللہ جاتیخہ مساہب شہر بنگلور میں ہی یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ریاست کرناٹک میں بنگلور میں ایسی ایک شخصیت تھی ہم اندازہ بھی نہیں لے سکتے ان کے خدمات کا اور ہم یہی التجا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہی جو مالدار ہی دانی شوراں نہیں سیاست دان نہیں آج ہمارے بچے جو ہے تعلیم سے مرہوم مہیں جتنے بھی ریاستے اندرہ پردیش مہاراشتہ جس طرح ہتیق ساب بینگلور کرناٹک مہیں اس طرح لوگ باہر آئے اور اس خوم ملت کی خدمت کرے اور دوسری بات عظمت اہل باعت کی یہ خاص و خاص ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان میں ساٹھ ہزار مذہب کے لوگ رہتے ہیں چالیس سے زائد سب کیسٹ ایسے لوگ رہتے ہیں ایک سو پچاس کروڑ کے لوگ رہتے ہیں یہاں ہندوستان میں اس رخم کے لوگ رہتے ہیں ہر رخم کا ہندوستان جیسا کوئی دیش دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اتنے ذات کے لوگ اتنے زمان بولنے والے ایسی جگہ ہے جو حسینیت کا جو پیغام ہے بہت ضروری ہے کیا ہے حسینیت کا پیغام امن پیار محبت بھائی چارگی اب دیکھیں غیر خوم بجاپور گلبرگا جتنے بھی ویدان سودا میں اور دوسرے حافیسس مقام محرم میں آٹھ آٹھ دن چھٹی دال کے جاتے ہیں محرم منانے کے لئے تو حسین علیہ السلام کا پیغام کیا تھا سب کو انسانیت کو ملانا سب مل جھل کے زندگی کرنا ہمارا بھی یہی مقصد ہے ہمارے جتنے بھی جو مسلمانوں میں الگ الگ جماعتیں ہیں میں تفصیل سے بولنا نہیں چاہتا آپ تمام جانتے ہیں سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کی بنیاد پر یہ ایک پلات فارم میں آنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے ان کا جو جھنڈہ ہے اس کے جھنڈے تلے اگر آگئے ہیں تو انشاءاللہ سب یک ہو جائیں گے یہی سیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن کا پیغام ہے کہ سارے مسلمانوں کو یہ ایک پلات فارم پر لانا وہ کوئی بھی ہو بریلوی ہو سنت جماعت والے ہو تبلیغ جماعت والے اتیک صاحب کے ساتھ گھومتا ہوں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں کسی بھی جماعت اندر سب مسلمان نہیں سب کو یہ پلات فارم پر لانا یہی سیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن کا ہم مقصد ہے دوستو اس پیغام کو سارے ہندوستان میں ہی نہیں ساری دنیا میں اس پیغام کو پیلانا ہے بہت سارے لوگ جو غیر ممالک میں ہی وہ بھی سیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن کو جانتے ہیں مجھے پچھلے ہفتے فون آ رہے تھے وہ روبرو پروگرام کر کے کپ کر رہے ہیں یوں کہ دوبائی لنڈن سے فون مجھے آ رہے تھے تو اس کا مقصد کیا ہم سب کو جوڑنا چاہتے ہیں ملانا چاہتے ہیں یہی سیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن کا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہی مقصد ہے اسی مشین کو لے کر جو ہے یہ مرکز جو ہے سیدہ زینب ایڈیوکیشن فانڈیشن علیہ جاتی خامد صاحب چیئر میں نہیں اور بانی ہی اس مدرسے کے تمام اخراجات جو ہے اپنے خاص پیشوں سے کرتے ہیں اور ان کے اہلیہ محترمہ تحسین آرہ صاحبہ ان کے برابر کھڑے رہتے ہیں یہ خواتین کا مدرسہ ہے ان کی بہت بڑی مہینت ہے وہ نائب چیئر میں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اور صحیحت تندرستی دے بعضوں میں اور طاقت دے تاکہ خوم و ملت کی خاص و خاص اہلِ بیت اہلِ بیت کی جو محبت ہے اس کو ساری دنیا میں عام کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ